اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چوکو الخوری جو ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں ایک بندہ دوسرے بندے کو کسی کی بات سناتا ہے اور وہ اس طرح اس کو سناتا ہے یعنی اس میں تبدیلیاں پیدا کر کے یا اس بات میں کچھ ایسے الفاظ پیدا کر کے جس سے اگلے بندے میں رغبت پیدا ہو کہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کرے تو گویا ایسی بات جس کو ایک بار بلکہ بار بار بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے آج کل دنیا میں بھی ہے تو یہ جس کو میڈیا کہتے ہیں سب سے بڑا چوکو الخور میڈیا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ماحول آج کل بنا دیتا ہے جس سے وہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو چوکو الخوری بہت ہی بری چیز ہے اور یہ بہت ہی ظلم ہے ایک تو ہوتی ہے نا غیبت غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بات جو کہ اس کی اصل بات ہو یعنی ہے کہ اس میں وہ بات نہ ہو وہ اس کی کسی بندے کی اصل بات یعنی اس کے اندر کوئی نقص کوئی بات موجود ہے اور دوسرے کے سامنے بندہ بیان کر دے جبکہ وہ بندہ موجود نہیں ہے تو اس کو غیبت کہتے ہیں یعنی وہ بات جو کہ اگر وہ بات جس کی ہو رہی ہے وہ بندہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے تو اس کو کہتے ہیں غیبت اور غیبت بندے کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے اس میں دوسرے بندے کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے وہ بندہ ایسا ہو یا نہ ہو لیکن وہ ایسی بات ہے جس کو وہ بندہ سنے اور وہ اس کو برا محسوس کرے تو یہ غیبت ہے اور غیبت حقیقت بھی ہوتی ہے سچائی بھی ہوتی ہے اور بعض بندے کہتے ہیں میں نے تو سچ کہا ہے لیکن سچ جو کہا ہے وہ غیبت تکی ہے نا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ کام قد والی چھوٹے قد والی ہے جیسے ہم چھوٹے قد والی کو مندری کہتے ہیں انہوں نے کہا مندری ہے چھوٹے قد والی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کی ہے آپ نے تو یہ جو ہے غیبت یہی ہوتی ہے کہ وہ بندے میں بات موجود ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ انہوں نے ایک عورت کی بات کی وہ واقعی چھوٹے گاد والی تھی لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ جو غیبت ہوتی ہے وہی اصل بات ہوتی ہے دوسرے بندے میں اور جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس کی غیر موجودگی میں تو وہ غیبت ہوتی ہے کیونکہ اس کو اگر وہ بندہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے لیکن جو بات جھوٹی ہو یعنی کہ وہ بات اس بندے میں نہ ہو اور بندہ بیان کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں تومت یا بہتان کہتے ہیں وہ تومت یا بہتان ہوتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح سے ایک بات کسی کی بیان کی جاتی ہے اور وہ دوسرے بندے کو اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے وہ ایکسائٹ ہو جائے جوش و خروش میں آ جائے تاکہ دوسرے سے لڑنے کیلئے تیار ہو جائے اس کو کہتے ہیں چگل خوری تو چگل خوری جو ہے وہ ایسی ہے بات جو کسی کے بارے میں کسی بندے کو بتائی جائے اور پھر اس بندے کو اس طرح سے پرسویڈ کیا جائے موٹیویٹ کیا جائے اس بندے کو اس طرح سے تیار کیا جائے ذہنی طور پر کہ وہ دوسرے کے ساتھ لڑنے کیلئے تیار ہو جائے تو یہ چگل خوری ہے چگل خوری بہت بڑا گناہ ہے اور حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک قبر میں جو بندے کو عذاب ہو رہا ہے وہ چگل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دوسری قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ پشاب کے کتروں سے نہ بچتا تھا بندہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے بخار شریف میں یہ حدیث موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں چگل خوری جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جس کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے چگل خوری ایسا گناہ ہے جس کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور جو دوسری بات جو دوسری قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا وہ پشاب کیونکہ ہم جب پشاب کرتے ہیں تو پشاب کے کترے جو ہیں وہ اگر ہماری ٹانگوں پر پڑتے ہیں تو سمجھو ہمیں بھی پھر عذاب ہوگا کیونکہ وہ اسی حالت میں تھا کہ جب بندہ پشاب کرتا تھا وہ اپنے جسم کو ٹانگوں کو کپڑوں کو پشاب کے کتروں سے نہیں بچاتا تھا تو لہٰذا جب پشاب کرنے جائیں تو آپ اس طرح سے بیٹھیں اس طرح سے کریں کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ان پر پشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں اور ٹانگوں پر بھی پشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں تو یہ اپنے آپ کو بچانا ہے یہ بہت اہم ہے نہیں تو اس کا عذاب بھی قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو پشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تو اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو تو وہ بندہ قبر میں عذاب پاتا ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں سے جب گزرے تھے ایک قبر والے کو چگلی کی وجہ سے کیونکہ وہ چگل خور تھا اس کو عذاب ہو رہا تھا اور دوسرے بندے کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پشاب کے کتروں سے اپنے آپ کو اور کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ لوگوں کو کیوں نہ بتاؤں کہ جو غصہ ہوتا ہے یہ بھی ایک چگل خوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ غصہ جو ہوتا ہے کیونکہ چگل خور بندے میں غصہ پیدا کرا دیتا ہے اور جو لوگوں کے درمیان چگل خوری کی جاتی ہے تو یہ غصہ ہی لاتی ہے تو غصہ اسی کی پیداوار ہوتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے غصے میں پھر کیا کیا ہوتا ہے کتنے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں قتل تک ہو جاتے ہیں طلاقیں تک ہو جاتی ہیں تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے تو گویا چگل خوری ایسی چیز ہے جو غصے کو لاتی ہے اور بندہ پھر وہ جو ہے بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے اور نقصان کرنے کے بعد سوچتا ہے اوہ میں کیا کر بیٹھا پھر تو وقت ہوتا نہیں ہے اس وقت تو کام ہو چکا ہوتا ہے اس لیے کام چگل خوری سے چگل خور جو ہے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی صحابی میرے پاس جب آئے تو کسی دوسرے صحابی کی مجھے شکایت نہ لائے یعنی حتیٰ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا تھا کہ میرا صحابی جب میرے پاس آئے تو کسی دوسرے کی شکایت نہ لائے کسی دوسرے کی ایسی بات مجھ تک نہ لائے بلکہ صاف سینے کے ساتھ آئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے صاف سینے کے ساتھ پیش آؤں تو میں صاف سینے کے ساتھ پیش آنا پسند کرتا ہوں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کوئیہ یہ حدیث یہ زہر کرتی ہے کہ جب بندہ کسی کے سامنے کسی کی چوگل خوری کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا بہتان بانتا ہے یا تحمت لگاتا ہے گویا تو خود تو وہ پلیت ہے اس کا سینہ پلیت ہے اس کا دل پلیت ہے دوسرے بندے کو بھی پلیت کر رہا ہے تو وہ ایسا بندہ ہوتا ہے اتنا خطرناک ہے یہ حدیث ترمزی شریف میں موجود ہے تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچے جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور چوگل خوری شروع کر دیتا ہے اور دوسرے کی گیبت چوگلی شروع کر دیتا ہے اور تحمت اور بہتان شروع کر دیتا ہے دوسرے پر تو آپ کوشش کریں اس سے جان چڑھائیں کیونکہ یہ خود پلیت ہے تو آپ کو بھی پلیت کر دے گا اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا ہوا تھا کہ میرے پاس وہ بندہ نہ آئے جو دوسرے صحابہ کی بات مجھے اس طرح کی پہنچائے تو گویا میں آپ لوگوں سے صاف سینے کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں تو اس لیے صاف سینے کے ساتھ ملتا ہی بندہ اس وقت ہے جب بندہ صاف سترا ہوتا ہے اس میں دوسروں کے لیے اچھائی اور بھلائی ہوتی ہے حضرت اسمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا گوشت کھائے اسے اقیبت ہے نا تو یہ اقیبت ہے اور اگر اس طرح کھائے کہ وہ پھر اگلے کو لڑائی پھر مادہ کر دے تو یعنی پھر چوگلی بن جاتی تو غیبت چوگلی بن جاتی ہے تو اس لیے فرمایا اسی میں کہ اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کو یعنی اب کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے پھر اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور جس پر چوگلی کی جاتی ہے یعنی کہ اب وہ تو صاحب زہر ہے ایک حقوق لباد بھی ہو گئے نا کیونکہ حقوق العباد بہت اہم ہے جب ہم کسی کے بارے میں چوگلی کرتے ہیں تو اس کا حق مارتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بندہ وہ سکون میں ہے آرام میں ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے دوسرے بندے کو ایس طرح سے کر دیتے ہیں کہ وہ اسے لڑائی شروع کر دے جاؤ اس سے گالیاں دے جاؤ اس کو ایسا کرے تو یہ تماشا پھر ہم تماشا دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو جی تماشا اس کا دیکھتے ہیں جو ایسا کرتا ہے وہ کر لے پھر ٹھیک ہے قبر سے کام شروع ہو جائے گا پھر قبر میں جانا تو ہے نہ مرنا تو ہے تو مرنے کے فوراں بعد اسی کا چوگل خوری کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ بہت اہم ہے تو یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت اسمہ بن تزاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی غیرموجودگی میں تو وہ دوسرے بندے کو چوگلی کرتا ہے وہ جیسے گوشت کھاتا ہے بندہ اس کا یہ وہی بات ہے گوشت کھانا زقیبت ہوتی ہے اور پھر چوگلی عیبت سے بڑھ کے ہوتی ہے تو یہ ہمیں کیا ہے کہ حکم ملا کہ چوگل خوری جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو گناہ اور عذاب والی بات ہے اور ایسا عذاب ہے جو ہمیں قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اس لیے جس جس میں یہ بات ہے کہ وہ چوگل خور ہیں تو ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے آج جمعہ کا دن اور یہ جمعہ کا دن اچھا ہوتا ہے توبہ کریں استغفار کریں زبان کو پاک کریں دل سے پاک کریں کیونکہ دل میں بندہ رکھتا ہے کسی کے بارے میں بات تو وہ بدگمانی ہوتی ہے تو دل پلیت کر لیتا ہے ایسا بندہ جو دل میں کسی کے بارے میں بری بات رکھتا ہے اس کا دل پلیت ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور پھر وہ جب دل پلیتی والی بات باہر نکالتا ہے دوسرے کے چوگل خوری یغیبت اور بہتان کی صورت میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پلیتی میں دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں پاک صاف فرمائے اور ہمیں پاک صاف لوگوں کے ساتھ ملا کے اس دنیا سے رخصت فرمائے آمین موسیقی